بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی چیز پاکستان کی ٹیم کے اوفیشل تک بھی پہنچا دی گئی تھی یہ ایک مشورہ بھی تھا آرڈر بھی تھا نیسیت بھی تھی تجربہ بھی تھا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں عمران خان نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر آپ ٹاز جیتیں تو پہلے بیٹنگ کریں عمران خان نے یہ چیز کیوں کہی اور اس کے بدلے میں پاکستان ٹیم کے کیپٹن سرفراز احمد نے ٹاز جیت کر پہلے فیلٹنگ کیوں کی اور اب پاکستان کی ناکست ترین بولنگ چل رہی ہے اس کی مین وجہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ کرکٹ کے اندر کی خبر آپ کو اسی چینل سے ملے گی تو دوستو کومنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا عمران خان کا فیصلہ صحیح تھا جس سرفراز احمد اور میکی آرتھا نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے عمران خان نے چند گھنٹے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ تاز اگر آپ جیتیں تو پہلے بیٹنگ کریں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان ٹیم چیز اچھا نہیں کر سکتی پاکستان ٹیم پیچھ انڈر پریشر ہو جاتی ہے اس کے لئے وہ ان کا تجربہ تھا جس کی بنیاد پر انہیں نے کہا اب بات آتی ہے پاکستان ٹیم کے کیپٹنر کی زیاری بات ہے انہوں تک پیغام پہنچ گیا اس کے باوجود میکی آرتھر سرفراز احمد کو جتنے بھی مطلب ٹیم کے ایک افیشل انہیں نے مشورہ کیا ہوگا اس کے بعد جب پاکستان ٹیم ٹیم تاز جیتی تو انہوں نے فیلڈنگ کی اس کے اولڈ فیصلہ کیا اور اس وقت اگر موجودہ صورتیال دیکھے تو پاکستان کی ٹیم کی بولنگ بہت بری چل رہی ہے ڈیٹھ سو سکور ہے اور پچیس آور ہوئے ہیں صرف ایک کھلاڑی انڈیا کا اوٹ ہے اس حساب سے تو ساڑھے تین سو رنز انڈیا کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کا پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ غلط ہے اور عمران خان نے جو بات کی تھی پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں اب مین بات ہے کہ سرفراز احمد نے ایسا فیصلہ کیوں کیا کیونکہ ان کے سامنے یہ چیز تھی کہ اگر میں پہلے فیلڈنگ کر رہا ہوں یہ فیصلہ میرا غلط ہوا تو امران خان پہلے کہہ چکے ہیں میڈیا پہ بھی خبر چل چکے ہیں کہ آپ پہلے بیٹنگ کریں کیونکہ پاکستان ٹیم ہمیشہ چیز کرنے میں ناکام ہوئی ہے تو اس کے باوجود انہوں نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ فیصلہ غلط ہوا تو مجھ میں بہت زیادہ تنقید کی جائے گی لیکن انہوں نے فیصلہ کیوں کیا کس بنیاد پہ کی وہ آپ کے ساتھ رسکس کرنے والے ہیں جیو نیوز پر ایک پروگرام چل رہا تھا تھوڑی دیر پہلے جس میں محمد یوسیف اور عبدالرزاق بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ سرفراز احمد نے بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم چیز میں واقعی اچھی نہیں ہے لیکن جو موسم ہے اور جو کنڈیشن ہے انیس سو نینانوے والے ورلڈ کپ میچ میں بھی بلکل سیم ایسے ہی تھی اس وقت پاکستان ورلڈ کپ اس انڈیا کے ساتھ مائچ تھا موسم بلکل ایسا تھا سیچویشن کنڈیشن سب کچھ سیم تھی پاکستان نے ٹازی تا پہلے پاکستان نے بیٹنگ کی اور وہ مائچ پاکستان ہار گیا اور آج تک میڈیا جتنے بھی اینکر ہیں سب ہی یہی بات کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا پاکستان کو پہلے فرنڈنگ کرنی چاہیے تھی تو سرفراز احمد سہری بات ایک کھلاڑی ہے ایک کرکٹار ہے اس کو پتا ہے کیپٹن انہوں نے فیصلہ کرنا تھا میکی ایرثر سے انہوں نے مشورہ کیا اس کے بعد انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو موسم جس طرح کی کنڈیشنیں پیچھے بارش بھی ہو سکتے ہیں سب چیزوں کو مدنے نظر رکھ کر اگر ہم بیٹنگ کرتے ہیں تو پاکستان کا یہ فیصلہ اگر یہ غلط ہو گیا بیٹنگ کرنے والا تو مجھے ساری زندگی یہ لوگ کہتے رہیں گے کہ آپ کو یہ فیصلہ غلط تھا جبکہ آپ کو اتنے پتا تھا کہ موسم اس طرح کی ہے پیچ اس طرح کی ہے ساری کنڈیشن کے باوجود آپ کو پتا تھا آپ نے کیوں پہلے بیٹنگ کی انہوں نے کہا کہ جو اس وقت موجودہ سیچویشن تھی جو پیچ رپورٹ تھی ویدر اپ ڈیٹ تھی جو کنڈیشن تھی اوورال جو سیچویشن تھی یا ان کے ذہن میں جو انیس سنی نانوے والا ورلڈ کپ کا میٹ چل رہے تھے ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا پہلے فیلنگ کرنے کا بظاہر جو کنڈیشن اور سیچویشن تھی ان کے مطابق یہ فیصلہ ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے آگے پاکستان کی فیلنگ کلک کرے بولنگ کلک کرے نہ کرے میچ پاکستان چیتے ہارے یہ ایک الہدہ چیز ہے لیکن یہ فیصلہ ٹھیک تھا دوستو کومنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کیا عمران خن کا فیصلہ ٹھیک تھا یا سفراز احمد نے یہ جو فیصلہ کیا پہلنگ کا ٹھیک تھا جو بھی آپ کے رائے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں آپ نے بہت سے خیال لکھیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ